اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و امید ہے آپ سب کھہ رہے سے ہے الحمدللہ ہم بھی کھہ رہے سے ہے تو آج ہم آپ کے سامنے پیزے کی ریسے پر لے کے آئے چیزی پیزا وید ویجیٹیبل کے ساتھ تو آج ہم گھر میں ہی اس کا ڈو بنایں گے اور بہت ایزی اور سیمپل ہے بھار سے لے کر آنے سے اچھا ہے کہ ہم گھر میں ہی بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ون کپ پانی اٹ کیا ہے اور ابھی ہم ان کو تینوں کو میکس کر لیں گے اچھے سے اور شگر اچھے سے پیگل جائے جاتے ہمیں اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے ون کپ ہم نے ادھر میدہ اٹ کیا ہے اور ابھی اس لاسٹ میں ہم اٹ کریں گے ادم چھوٹی دو تین چھوٹکی بھرکے ہم نے ادھر نمک اٹ کیا ہے ابھی ہم ان سب کو اچھے سے گون لیں گے اور پانی ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے رہیں گے اور گونتے رہیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو اور باہر جو پیزے میں بریٹ ملتے ہیں وہ بہت دین کے بھی ہوتے ہیں اس لئے ہم فریش بریٹ گھر میں بنا کے پیزہ ایزی لی بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کیا ہے آئل کی ساتھ گونیں گے تو بہت سوفٹ ہمارا ڈو بن کے ریڈی ہوئیں گا اور ادم پتلا بھی نہیں کرنا ہے ڈو کو اور ادم گھڑ بھی نہیں کرنا ہے میڈیم ابھی ہم آٹے کو کانٹر پہ چھلکے اس طرح سے ہم ڈو کو 5 سے 10 مینٹ ٹک اچھے سے مساز کریں گے جتنا ہم اس کو اچھے سے گونیں گے یہ اتنا ہی سوفٹ بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو 5 سے 6 مینٹ ٹک اچھا گون لیا ہے آپ دے سکتے ہو ماشاءاللہ کتنا سوفٹ دیکھ رہا ہے وہ اور ابھی ہم اس کو رائس ہونے کے لئے اچھا فول جانے کے لئے اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ یا دیڑ گھنٹہ آپ کے ڈو اگر جیسا فولیں گے آپ ریڈی کر سکتے ہو پیزا تو یہاں پہ میں اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے اوپر ہمارا جو آٹا تھا وہ اچھے سے فول گیا ہے یہ سب ڈرائی اس کی کمال ہے آپ کا جو اسٹ ہے نا انسٹن اسٹ جو ملتا ہے بازار میں وہ اچھی کوالیٹی کا ہونا چھئے تک جا کے آپ کا ڈو اچھے سے فولیں گا تو آپ جب بھی ڈرائی اسٹ خریدوں گے تو اچھی کمپنی اور اچھی کوالیٹی کا دیکھ کے خریدنا یہاں پہ ہم اس کے دو پیس کر لیں گے تو ہم یہاں پہ دو پیزا بنائیں گے دو پیڑے بنا کے ہم اس کو پندرہ نٹ کے لئے پھر رکھ دیں گے کہ یہ تھوڑا دبل ہو جائے اور بہت سوف پیزا بنا سچ میں ریلی بہت سوف بنتا ہے پیزا تو اس کو ابھی ہم اس طرح سے دو پیڑے ٹائپ میں بنا کے پندرہ میٹ کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سو آئل لگا کے آپ اس کو کپڑے پہ کپڑا یا جو بھی پلیٹ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ڈھک کے آپ پندرہ میٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں پندرہ میٹ ہو چکے اس کو اچھے سے گون لیں گے اور دم ہلکے ہاتھ سے آپ کو گونہ ہے دم ضرور نہیں اور آپ اس کو جتنا موٹا چاہے اتنا رکھ سکتے ہو یا پتلا بھی جیسے آپ کو پیزا پسند ہے پتلا ٹائپ کا یا موٹا ٹائپ کا تو آپ اس طرح سے اس کو اچھے سے بیل لیجئے یہاں پہ میں تھوڑا پتلا رکھوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا پتلا ہی پسند ہے ایسے کٹے والے چمس سے آپ اس میں کھڑے کر دیجئے اب ہم اس کو اوون میں رکھنے کے لیے پہلے سب سے پہلے ہم پلیٹ پہ رکھ دیں گے یہ اوون کی پلیٹیں خاص تو آپ کے پاس اوون ہے یا پھر آپ تپیلی میں بھی بنا سکتے ہو تو ہم نے اوپے سے تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے 180 ڈگری 5 منٹ کے لیے تو ہم نے اوون کو اچھے سے پہلے فری ہٹ کھر لیا ہے آپ کے ہدھر اوون نہیں ہے تو آپ اس کو تپیلی میں بھی 5 سے 10 منٹ تک سی لو فلیم پہ رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 5 منٹ کے لیے ہم نے رکھا ہے اندر وہ گھوم رہا ہے اور ہمارا ڈو یہاں پہ تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا ڈو اچھے سے بن کے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا فل بھی گیا ہے وہ اور پیچھے سائٹ سے بھی اچھا ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر سب ویجیٹیبلز اور چیز لگائیں گے تب ہی بھی ہمیں اس کو پرنامیٹ کے لیے اوون میں رکھنا ہے تو یہ اور اچھے سے پک جائیں گا تو ہم نے یہاں پر پیجا پیجا سوس لگا دیا ہے اور آپ کے پاس موزریلا چیز ہو یا جو بھی چیز ہو آپ اس طرح سے آپ ٹوپنگ کر لیجئے تو ہم نے پیجا سوس کے اوپر چیز دالا ہے اور آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبل ہے تو یہاں پہ سویٹ کون ہے بٹے کی جو دانیں ہوتے وہ ہم نے اچھے سے اوبال لیا تھا نمک دال کے اور اس کے بعد ہم اوپر اس طرح سے دال دیں گے آپ کو جتنا ویجیٹیبل چیز آپ دال سکتے ہو چکن بھی دال سکتے ہو جو بھی آپ کو پسند دیا اور بعد میں ہم تھوڑا سی پیاج پیاج جو ہے ہم نے اچھے سے چوب کر لیا تھا چوکن ٹائپ میں زیادہ پیاس جائے تو وہ بھی رکھ سکتے ہو تو میں یہاں پہ پیاس کی کونٹری تھوڑی کم رکھوں گی کیونکہ میں شملہ مرچی بھی ایڈ کروں گی نا اس لیے تو بہت زیادہ بھر جائیں گا وہ آپ کو جیسا پسند ہے آپ اتنا چیزی پیزا بھی بنا سکتے زیادہ کچھ ویجیٹیبل نہیں بھی رکھوں گے تو چلیں گا صرف پیزا سوس اور چیز اسے بھی بہت مزدار پیزا بن کے ریڈی ہوتا ہے سیم جو پیزا ہارڈ ڈومینوٹس میں ملتا ہے ایسا تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا شملہ مرچی بھی ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے پھر سے چیز تو یہاں پہ ہم نے چیز کو اچھا دیسے چاپ کر کے اوپر سے ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اوون اٹی ڈگری 15 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا ماشاءاللہ کتنا گوڈ لکنگ بن کے پیزا ریڈی ہو گئے آپ کو اس میں چیز زیادہ دکھ رہی ہوں گی کیونکہ میری بیٹی نے بہت اس کو چیز پسند دیا اور وہ میرے کو بو رہی تھی کہ ممی چیز زیادہ ڈالو میں کو چیزی پیزا چیز تو میں نے چیز اوپر زیادہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ایزیلی کٹ جا رہا ہے اتنا نرم بنا ہے باہر بزاروں والا جو پیزا رہتا ہے بس آپ کو تھوڑی سی محلت ہے ڈو کو اچھے سے گون کے پیزے کے بریڈ بنا کے فریزن میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہو تو پاچھے دن آپ کو ایزیلی چل جائیں گے تو ابھی میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں کتنا سوفتن کتنا یمی یمی پیسٹی بناتا میرا پیزا ماشاءاللہ کتنا اچھا بناتا ٹیسٹ بھی اتنا ہم اپنے دل کے حصاف سے جتنی چیز چاہے دال سکتے ہو باہر تو بہت کم چیز ویجیٹیبل ملتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے بچوں کو خاص پسن آتی ہے ریسیپی آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگایا کمنٹس کر کے بتانا ریسیپی کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا آپ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنا کھل رکنا دوامی یاد رکنا اللہ حافظ بائی